اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ابھی میرے پاس ایک آڈیو لیک کال آئی عائشہ اکرم کی اور اس ریمبو کی جنہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ان کی بدنامی کو فیول دینے والے ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ سپیشلی اکرال حسن اور یاسر شامی وغیرہ یہ بھی وہاں پر پہنچے پھر مورننگ شو جہاں جہاں پر موقع ملا وہاں وہاں پر پاکستانی عوام کو سپیشلی پاکستان کے مردوں کو پاکستان کے معاشرے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی میں نے دوستو جب یہ واقعہ ہوا تب بھی میں نے وہاں پر کہا تھا کہ ٹک ٹوکرز پر پابندی لگنی چاہیے ان خواتین پر پابندی لگنی چاہیے جب ایک خاتون کسی مجلس میں ناچتی ہے تو اس کو توائف کا نام دے کر اس کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن یہی خواتین جب ٹک ٹوک پر آ کر ناچتی ہیں تو ان کی اس توائف پنے کو ایک آرٹسٹ کا اور آرٹ کا نام دے کر سر پر بٹھا دیا جاتا ہے شوز میں بلائی جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو اکرام و انعامات سے نوازا جاتا ہے میرے دوستوں میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو وہ وہ غلط ہے بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے ہم سب کہہ رہے ہیں غلط ہے جن کو سزا دینی ان کو دیں لیکن قانونی طور پر آپ یہی بھی دیکھیں کہ اگر ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا ہو تو اس کو بھی اس غلطی کی سزا دینی پڑے گی ایک عام باہیا خاتون کے ساتھ اگر کچھ ہو تو یقینا یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن ایک خاتون جو خود وہاں پر جاتی ہے اب اس کی یہ لیک آڈیو کال سب سے پتہ رہا ہے کہ یہ خود وہاں گئی ہوئی ہے اس کا یہ جو لڑکا ہے جس کو آج اندر کیا گیا ہے اس خاتون کو بھی اندر کیا جائے کیونکہ یہ لیک ویڈیوز کا سلسلہ ہے میں ایک آرٹسٹ ہے اس کا نام میں نے لینے چاہوں گا ایک ایکٹر تھی کہ بطنی سنگر تھی اس کی بھی لیک ویڈیو آئی تھی اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے بدل دیا وہ کئی عرصے تک بلکل میڈیا سے دور رہی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کو اپنی عزت کا مسئلہ ہو اس کی عزت پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے وہ معاشر سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ میں ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے جہاں تک اس خاتون کی بات ہے جس رات کو اس کو حرائس کیا گیا دو دن تک تو کوئی ریپورٹ نہیں تھی یہ پھر بھی انسٹرگرام اور تصایویر اپلوڈ کری تھی میں اس کے پر پہنے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے بعد جب یہ میڈیا وہاں پر پہنچا اور اس کو بتایا کہ نہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو یہ بار بار بتایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گا اور بنا دیا اب یہ جو لیک آوڈیو کال آئی آپ ذرے اس کال کو ملاجہہ کر لیجئے مجرم چھے ہیں ساتھ ہیں چھے ہیں چھے ہیں فی مجرم کو اندازاً کتنا ہوں مطلب اگر سمجھوتے کے لئے لیا جائے اندازاً کیونکہ زیادہ طورتے وہ غریب ہی ہیں سب پتہ ہے نا ہاں اندازاً کتنا ہوں آہ مشکل سے انہوں نے پاسپنڈ لاک کرنا ہے نہیں کیا کونسی ویڈیو سینڈ کرنی ہے یا کونسی ویڈیو سینڈ کرنی ہے اس ویڈیو کا سکرین شوٹ تمہیں میں نے گئے جائے سینڈ کر کے کیا ملے گا تمہیں تم نیٹ ٹاؤن کرو اب دیکھو بس تم بلیک میں در بھولتی ہے تو تم بلیک یہ بھی تو بلیک میں لیک کر رہے ہو اب دوستو آپ نے اس لیک کال کو دیکھ لیا اس میں یہ باقہ یہ کہاں سے لگ رہا ہے کہ ایک بندی حراس ہوئی ہے کہاں سے لگ رہا ہے کہ اس کو اپنی کوئی عزت کی پرواہ تھی کہ ہاں سارے سے پانچ پانچ لاکھ روپے لے لوں گی اب یہاں پر بھی یہ جو جرنلس جو بیٹی نہ ہونے کے وعدے کر رہے تھے ابھی بھی اپنی انا کو آگے لے کر آئیں گے تاکہ ان کا کریئر ختم نہیں ہو جائے معافی مانگنا تو پتہ نہیں گالی بن چکا ہے ان لوگوں کے لیے غلط خبر دینے پر یا پاکستان کو بدنام کرنا پر معافی مانگے اگر وہ ریمبو وہ جو لڑکا تھا جو اس کا بائی فرنڈ تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا ہر بندہ اس کے رشتے بدلتا آ رہا ہے اگر وہ بلیک میل کر رہے تو اس کو اندر کیا گیا ہے لیکن بلیک میل کس بنیاد پر کر رہا ہے اگر ایک خاتون کو باندھ کر اس کو گن پوائنٹ پر بلیک میل کیا جائے وہ الگ ہے ایک خاتون اپنی مرضی سے وہاں پر جائے اس کو بلیک میل کیا جائے وہ الگ ہے دونوں ہیں تو جرم لیکن یہاں پر پھر جو مجرم ہے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے یہ خاتون خود وہاں پر گئی ہے پہلے دنیا کو بتا دیئے کہ یہ میرا چھوٹا بائی ہے کس عورت کی اپنے چھوٹے یا بڑے بائی کے ساتھ نازیبہ ویڈیوز ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں اس کی موجود ہیں اس نے ملک کو بدنام کیا اس نے معاشرے کو بدنام کیا اس خاتون کو بھی اندر کیا جائے تب ہی یہ بےہیائی رکھ سکے گی جب تک اس کی بےہیائی کو وومن کارڈ کا نام استعمال کر کے ویکٹم کارڈ کھیلا جائے گا بےہیائی نہیں رکھے گی یہی موقع ہے کہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگر اس مرد کو ان چھڑنے والوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو اس خاتون کی بھی جیل میں ڈالا جائے عوام کو بتایا جائے کہ اس خاتون کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس کی لیگ کالز آئی ہیں اس نے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس نے لوگوں کو اس نے میڈیا کو اگر میڈیا کو اپنی عزت بچانی ہے میں آپ کو مشورت دوں گا آپ یہ کہنے کہ اس نے میڈیا کو غلط گائیڈ کیا لیکن خدارہ اس جو بے ہیائی ہے یہ جو بے غیرتی ہے اس کو آرٹ کا نام نہیں دیا جائے بے ہیائی عورتوں کو ومن کارڈ استعمال کرنے نہیں دیا جائے آج اگر اس کو سٹار بنا کر سر پر بٹھا کہ کسی کو بھی چاہے اس نے بلیک میل کر لیا اگلے دن کوئی اور کر لے گا بلکہ لوگ کر رہے ہیں یہ چین چلتی جائے گی پاکستان کا معاشرہ بدنام ہوتا جائے گا مانا کہ ہمارے معاشرے میں خرابی ہے ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں درزگی کی ضرورت ہے ہمیں را راست پر آنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہمارا معاشرہ اتنا ہی بھوکا اور ننگا ہوتا تو کوئی ایک خاتون نہ بچتی ہمارے معاشرے میں یہ یہی معاشرہ ہے جو عورتوں کی عزت کرتا ہے یہ یہی معاشرہ ہے جو جہاں ہو سکے عورتوں کے لئے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سو ایم ٹرائنگ ٹو سیئے ایز کہ یہاں پر آپ سب لوگ جہاں پر اقرار کو یا کسی بھی جرنلسٹ کو اس کا ساتھ دیتا ہوا دیکھیں ان کو یہ یاد دلانے کی کوشش ضرور کریں کہ کیا آپ واقعتاً اپنی جوب سو فیصد کر رہے ہیں یا نہیں میری عبادوں سے اتفاق کرتے ہو بری عباد نہ لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تینک میری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ